اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک انگلیش لیٹرچر کے اندر ایک ایج کو جس کے اندر ہم جو ہے وہ موڈرن لیٹرچر دیکھیں گے پوسٹ موڈرن لیٹرچر دیکھیں گے اور اس ٹونٹی سنچری لیٹرچر کو ہم اوورال ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو میری نائنٹین سنچری لیٹرچر پہ اوورال کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں اور میں ہیشٹری کے اندر تمام ویڈیوز کو کمپل سکتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیں تو ہم اب اپنا ٹاپک جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں تو ٹونٹی سنچری لیٹرچر ٹونٹی سنچری لیٹرچر کے جو دورانیاں ہے وہ نائنٹین زیرو ون سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ تک ہے اور اس کے دوران تک ہونے والی تو تمام لیٹری ورکس ہیں اس کو صدقہ لیٹرچر کہا جاتا ہے اس سنچری کو جو ہے وہ بائی پارٹلی اگر تقسیم کیا گیا جائے تو ہم اس میں دو مین پارٹس دیکھتے ہیں اس کو دو مین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کون سا ایک مارڈرنس لیٹرچر ہے جو کہ نائنٹین ہنڈر سے لے کر نائنٹین فورٹی تک ہے اور ایک پوسٹ مارڈرن لیٹرچر ہے وہ ہے نائنٹی سکسٹی سے نائنٹی نائنٹی تک تو ٹونٹی سنچری میں جو بکس ہے جو پروڈکشن ہے وہ بہت کیا ہوگی تھی ان کی بکس کی جو پروڈکشن تھی وہ چیپ ہوگی تھی اور اس لیے بکس زیادہ تعداد میں پبلش ہونے لگی اس صدی میں دوسرے یونرہ جیسا کہ میوزک ڈیٹیکٹیوز اور سائنس فکشن ورکس بھی پاپولر ہونے لگے اس طرح ٹونٹی سنچری کے اختام پر جو الیکٹرونک لیٹرچر ہے وہ مطارف ہونے لگا جو کہ بہت تیزی سے پاپولر ہوا اگر ٹونٹی سنچری کو غور سے ریڈ کیا جائے تو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے کچھ اور بھی ڈیویجن اس کو بائی گراؤنڈ کے لحاظ سے اس کی ڈیویجن کا جو ہے ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اس سنچری کے لیٹرچر کے ساتھ ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی انٹرودکشن ملتا ہے ڈیویٹی سنچی کو پہت دوائد کیے جائے تو اس کے پارٹس بنتے ہیں وہ دا نائنٹین جوو آن سے نائن مردر میل عوان تک ہیں اس کے بعد جو میل حد ڈیویجن پیرچر و نائن تین سے نائن تین سی کب آن تین تک اس کے بعد نائن تین سی کب آیا تکWatch آن اگر سو امار 고�وق باور ڈیویجن ہیں اگر فردر ان کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو ٹونٹی سنچری لیٹریچر کو لیکن مین پارٹ جو ہیں وہ ٹو ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں ویسے اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ پارٹس فور پارٹس بنتے ہیں اب ان پیرڈز کو بریفلی سمجھنے اور اس کے بیکگرونڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا پارٹ ہے ایڈورڈین پیریڈ وہ نائنٹین زیر ون سے اس کا دورانی نائنٹین فورٹین تک ہے اگر ہم اس کو انٹرڈکشن اس کی بیکگرونڈ جاننے کوشش کریں تو یہ پیریڈ کوئن وکٹوریا کی ڈیٹھ سے لے کر ورلڈ وار ون کے شروع ہونے سے پہلے گرسے پر کنسسٹ کرتا ہے اس پیریڈ کا نام کنگ ایڈورڈ سیون کے نام سے رکھا گیا یہ کنگ ایڈورڈ کوئن وکٹوریا کا بیٹا ہے تھا اور یہ ففٹی نائن سال کی عمر میں کنگ بنا یہ ایک فیشنیبل اور آرٹ سے انفلویسٹ پرسن تھا بہت زیادہ ٹریور کیا کر تھا اور اپنے الیگنٹ اور لگزری لائف سٹائل کی وجہ سے بریٹن کے ہائی انڈ ریچ سائٹی میں بہت فیمس تھا دوسری طرف کنگ ایڈورڈ اپنے جو مورل لیسنز اور فیلیر کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ اس کے اس نے آنے والے ورلڈ وار کے لیے کوئی بھی پروپر تیاری نہیں کی تھی یہاں سے اس کی فیلیر کم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی جو وار آ رہی تھی اور اس کے لیے جو کانسیکوانسز تھے جو انہوں کو سفر کرنا پڑا تھا اس کے لیے اس نے کوئی بھی پروپر تیاری نہیں کی تھی میجر ایوینٹس کی بات کریں تو میجر ایوینٹس آف ایڈورڈین پیریڈ جو ہے یہ ایرا سب سے زیادہ سٹائلش مورڈن اور فیشنیبل سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس ایج میں جو ہے وہ رین کرنے والے یعنی حکومت کرنے والے کینگ ایڈورڈ سیون بہت زیادہ سٹائلش اور آرس میں انٹرسٹ رکھنے والے انسان تھے اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ ایوینٹ جو کہ ٹونٹس سنچری میں ہوا وہ ورلڈ وار ون تھی اور یہ وار نائنٹین فورٹی یعنی ٹونٹی جولائی نائنٹین فورٹین سے سٹارٹ ہو کر گیارہ نومبہ نائنٹین ایتین تک جاری رہی جو نائنٹین فورٹی ایٹ جو کے ایک لمبی چلنے والی وار تھی اور فیکٹر جو کہ اس پیریوڈ کے زیادہ پرومیننٹ کرتا ہے وہ اس دوران ہونے والے فریسٹ ایول تھی جیز تی میں فیسٹی اس سے پہلا فتی آٹھلیک فیسٹیل تا جو میں بہت رہی جو کر د Night Dans کے علاوہ لنڈن کے لنڈن نے جو ہے 1948 اور 2012 میں بھی اولمبک گیمز کو ہوسٹ کیا اس کے علاوہ ایڈورڈین پیریڈ میں جو آرٹیٹیکچر تھا اس کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہوئی جو چونکہ یہ پیریڈ بہت شورٹ ہے لیکن اس کے باوجود یہ پیریڈ جو ہے وہ کرافٹس اور آرٹس کے لیے سے بہت زیادہ فیموس ہوا کریکٹریسٹکس دیکھیں اس کریکٹریسٹکس آف لیٹریچر کے دیکھیں اس ایج کی تو ایڈوکیشن لیٹریچر وکٹورین انڈرس سے ہی جو ہے وہ ٹرانزیٹ کیا گیا ہے لیکن وقت کے ساتھ اس میں نیو آئیڈیاز کو فرنش کرنے کا موقع بھی ملا سب سے شورٹ پیریڈ ہونے کی باوجود یہ پیریڈ انگلیش ہیسٹی میں بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو مارڈنس لیٹریچر کی مارڈنس لیٹریچر کو ایک بیس ملی ایک بنیاد ملی اور مارڈنل لیٹریچر کا ہی بیس کو سٹارٹ کیا گیا اس پیریڈ میں سوشل چینج سے اویرنس کے حوالے سے بہت کام ہوا لوگوں نے ریپیڈ ڈیویلپ ٹیکنالوجی کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا اس ایرا کے رائٹرز نے سوشل ایسیوز کے بارے میں لکھنا شروع کیا یعنی ریالیزم پر بہت زیادہ فوکس کیا جانے لگا بہت زیادہ کام کیا جانے لگا اس پیریڈ کے رائٹرز نے ریالیسٹک اور نیچرسٹک کنونشنز کو جو ہے وہ کور کرنے پہ کوششیں شروع کر دی اور زیادہ تا رائٹر اپنے ورکس میں میجیزم اور فیچرزم کو یوز کرنے لگے اوورال اس پیریڈ میں لیٹریچر زیادہ سوشلی اور پولیٹیکلی طور پر انٹینس ہونے لگا ایڈوورڈین پیریڈ میں لکھے جانے والی نوولز میں جو لویش اور لگزی لائف سٹائل کو جو ہے وہ سوشلیزم اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسیز کے ساتھ انٹرکونیکٹ کیا گیا کیونکہ جو راجہ تھے اس کی جو لائف تھی وہ بھی تو وہ لگزی لائف گزارتا تھا اور وہ ایسا ہی وہ اس کو جو رائٹر تھے وہ اس کو دیکھ کے اس اپنے جو نوولز تھے ان کے اندر ویسی لائف سٹائل کو جو ہے وہ موو آن کرتے تھے انٹرکونیکٹ کر دیتے اس لئے نوولز میں جو نیو سٹائل آف رائٹنگ کو انٹرڈیوز کروایا گیا جو کہ سومبر کانشیس اور سوفیسکیٹی لیٹریچر بن گیا کیونکہ اس میں فیلوسفی ریسیزم سکیپٹیسیزم اور ویٹ جیزے ایلیمنٹ کو فریم کیا گیا کینگ ایڈورڈ کی دیت کے ساتھ نائنٹین ٹین میں یہ پیریڈ آرموز ختم ہو گیا لیکن لیٹریچر ایڈوانسمنٹ کے اتبار سے ورلڈ وار ون کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ نائنٹین فورٹی ون میں اس پیریڈ کا افیشلی انڈ ہو گیا اگر ہم اس ایڈا کے جو رائٹر ہیں جو فیمس رائٹر ہیں جو آتھر ہیں ان کی بات کریں جو اس ایج میں بہت زیادہ پرومینٹ رہے تو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ڈائٹر ہے وہ جارج برنارڈ شاہ کا ایک آئیریش پلی رائٹ تھے اور ویٹ اکٹیویسٹ اور پولیٹکس بھی تھے پلی رائٹ اور ویٹ اکٹیویسٹ اور پولیٹکس تھے ان کے فیمس ورکس میں جو شامل ہیں وہ ہیں پیک میلین مین ایڈ سوپرمین بیک ٹو ماؤت سالے جسے نائنٹین ٹونٹی ون میں پبلش کیا گیا اس کے بعد نیکسٹ آرثر سر آرثر کارنن ڈائل ہیں ان کی جو ڈیٹ او برتھ ہے وہ ایٹین فیفٹی نائن تو نائنٹین تیٹی تک ہے یہ جو ہے وہ ہسٹوریکل نوولز اور پلیز کے فیمس رائٹر ہیں لیکن یہ زیادہ تر اپنی ڈیٹیکٹیو سٹوری کی وجہ سے فیمس ہیں سچ ایز ڈا ہانڈ آف ڈا باسک ویلز اس کے بعد جو نیکسٹ ایمپورٹنٹ رائٹر ہیں وہ کینٹ گرام ہیں یہ ایک سکوٹش رائٹر ہیں جو کہ چیلڈن لیٹرچر کی وجہ سے زیادہ فیمس ہوئے ان کی فیمس ور کی بار کیا ہے تو دووینڈ ان دا ویلوز نائنٹین زیرو ایٹ دا ریلیکٹنٹ ڈرائگن وغیرہ شامل ہیں اس کے بعد اگر نمبر فور پہ اگر ہم بات کریں اس ایرا کے رائٹر کی تو جوز آف کارنٹ یہ ایک بریٹش رائٹر تھے جو کہ انگلیش لینگویج کے مشہور نوولیس پی رہے ان کے ورکس کی اگر فیمس ورکس ہی بات کریں تو ان میں زیادہ اہم ہیں جن کو زیادہ پاپولیٹی ملی اس میں لارڈ جیم ہارٹ آف ڈاکنس جسے ایٹین نائنٹین نائن میں پبلش گیا گیا اور یہ بیسٹ نوول ہے جو سلیپر وغیرہ میں بھی شامل ہے اور ایزا مارڈن نوول اس کو پڑھا جاتا ہے جسے جو ہے ہارٹ آف ڈاکنس کے ہارٹ آف ڈاکنس اس کو بنیاد بنا کر جو ہے نوول لکھا گیا چینوچی بیرے اس کے بعد ٹائفون یہ نائنٹین ڈیرو ٹو میں پبلش ہوا اس کے بعد نوست روما نائنٹین ڈیرو فور دا سیکرٹ ایجنٹ نائنٹین ڈیرو سیون انڈر ویسٹرن آئیس نائنٹین ایلیون فیمس رائٹرز کے علاوہ جو پیریڈ ہے اس میں مشہور شورٹ سٹوری رائٹرز اور نوولیسٹ اور بہت زیادہ اتداد میں لکھے گئے نوول وغیرہ اور پبلش بھی ہوئے اس پیریڈ میں اور جو جیسے کہ ایسی براڈلیس ایکسپیرین ٹریجڈی نائنٹین ڈیرو فور یہ بہت زیادہ فیمس ہوئی تو یہ اوور آر اس پیریڈ کے بارے میں ایک بریف سا ڈسکیشن تھی جس میں ہم نے اس ایج کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا اور اس ایج کے اس ایج میں دیکھا کہ ہم نے کس طرح جو جو رائٹر ہیں انہوں نے اپنی کس طرح جو ہے وہ خدمات انجام دی اور اس کے اندر ہم نے اس لیٹریچر کی کریکٹرسٹکس دیکھی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ٹونٹی سنچی لیٹریچر کے اندر ایڈورڈین پیریڈ کو ڈسکس کیا اور ہم نے اس کو اس کے ٹریڈز اس کے ٹرائلز اس کے کریکٹرس اس کے اندر فیموس نوولز رائٹرز اور فیموس ورکس اور اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھا اور کس طرح ایڈوانسمنٹ ہوئی اس پی ایج کے اندر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہیں تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی